اسلامی کم ناظرین ڈاٹر مشود گازی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اس ویڈیو میں جو ہمیں ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ تین ہیں سب سے پہلا ٹاپک یہ ہے کہ ساٹھ سال سے زیادہ کی عمر کے مریض جن کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے ان میں کیا پرسنٹیج یا تعداد ہیں جن کی امواد ہوتی ہے دوسرا جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ایسا کیا ہے کیا وجبات ہیں کہ اگر کسی مریض کے ساٹھ سال سے زیادہ کی عمر ہے تو ان کا آؤٹکم بہت پور ہوتا ہے اور تیسری بات جو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کیا تدبیر یا فیٹمنٹس یا پیکاوشنز ہم لے سکتے ہیں اپنے ساٹھ سال کے پیشنس کے لیے جن کو کرونا ہو گیا ہے تاکہ ان کے وہ صحیحات یاد ہو سکیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹیٹسٹکس اور ڈیٹا کی جب ہم ڈیٹا کو ریویو کرتے ہیں اور یاد رکھئے کہ یہ ڈیٹا ڈیڈی بیسز پہ چینج ہو رہا ہے کیونکہ کرونا وائرس ایک ڈائنیمک سیچویشن ہے دنیا میں اگر ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم ڈیو ایچو کا ڈیٹا ریویو کرتے ہیں جو ایپرل 2020 میں پبلش ہوا تھا وہ ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جن پیشنس کی کرونا وائرس ہوا تھا ان میں سے 95% ایسے تھے جن کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی اگر تو ہم چائنگیز سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول این پیونشن کا ڈیٹا ریویو کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے جو مارچ 2020 میں پبلش ہوا تھا کہ اگر کسی مریض کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے تو اس کی مورٹیلٹی یا مرنے کی تعداد 3.6% ہے اور اگر کسی پیشنٹ کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے تو اس میں مورٹیلٹی یا امواد کی تعداد بھر کے 8% ہو جاتی ہے اور اگر 80 سال سے زیادہ کسی پیشنٹ کی عمر ہے اس میں کرونا وائرس ہو گیا ہے تو یہ مورٹیلٹی اور امواد کی تعداد بھر کے 14.8% یعنی close to 15% ہو جاتی ہے اگر ہم دیفرنٹ ممالک کے ریشوز کو دیکھیں تو سب سے سارے فیرنس جو ملکاتا ہے وہ ہے سپین سپین کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے تو 67% پیشنٹ میں ایسی ہیں جن کی امواد ہو جاتی ہے اور مورٹیلٹی ہو جاتی ہے دوسرے نظر پر جو ملکاتا ہے وہ ہے کینڈا اگر تو کینڈا میں کسی مریض کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے تو 62% چانس یہ ہے کہ اس کی امواد واقع ہو جائے گی فرانس میں اگر دیکھیں تو اس میں جو ریل پرسنٹیج آ رہی ہے وہ 42-50% ہے بیلجیو میں 53% پیشنٹ تو ایسے ہیں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے اور ان کی امواد واقع ہو جائے گی ہے مگر یاد رکھئے گا یہ جو ڈیٹا سٹیٹسٹکس ہے یہ ڈیلی بیسیس پہ چینج ہو رہا ہے اس ڈیٹا کو اگر ہم بہت سے دوبارہ لیویو کریں تو یہ واضح طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ اگر ان مریضوں کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے جن کو کرونا وائرس ہو گیا ہے تو ان کا آؤٹکم بہت بہت پور ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور اس ویڈیو کا دوسرا جو پوائنک ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کیا ہے ایسے کیا وجوہات ہیں کہ کسی بھی مریض کی عمر اگر 60 سال سے زیادہ ہے تو ان میں یہ پرسنٹلیج بہت زیادہ ہے امواد کی تو اس میں سب سے بڑی بات ایج 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 سیلف ایک رس فیکٹر ہے اور ہم آپ کے ڈسکس کریں گے کہ ایج عمر کا زیادہ ہونا کیوں آپ کے دفاعی نظام کو کمزور کرتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر کسی مریض کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے تو اکثر اور پیشتر ان کو ڈیفرنٹ ٹائپس کی میڈیکل پرابلمز ہوتی ہیں جن میں سب سے سریفیرست دل کے واضح دل کے پرابلمز کے بعد دوسرے نمبر پہ پھیپنوں کے پرابلمز ہو سکتے ہیں ان کو شگر ہو سکتی ہے ڈائیبیٹیز ہو سکتی ہے ان کو بلڈ پیشنی یا ہائپرٹینشن کی پرابلمز ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے وہ ایمونو کمپرمائز ہو سکتا ہے ان کو کوئی کینسر ہو ہو سکتا ہے وہ ایسی عدویات لے رہے ہو یعنی وہ ٹرانسپلانٹ پیشنٹ ہو ان کی واضح سے ان کی ایمونوٹی لیول کبزور ہو تو دوسرے نمبر پہ یہ ڈیفرنٹ میڈیکل ایشوز آتے ہیں تیسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے لائف سٹائل اقصہ منہ نے یہ اوبزورف کیا ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے تو ان کا لائف سٹائل بہت سیڈنٹری ہوتا ہے سیڈنٹری لائف سٹائل کے مطلب یہ ہے کہ وہ ایکٹیو لائف سٹائل نہیں ہوتا یعنی وہ چاہی کنمی زیادہ نہیں کرتے یعنی وہ گھر پہ زیادہ تر اپنا ٹائم بزارتے چھواتے نمبر پہ جو بات ہوتی ہے وہ ہیں نوٹریشن کے غزائیت کی اکثر اور بیشتر اگر آپ اوبزورف کریں کوئی بھی پیشنٹ جو 60 سال سے زیادہ ہے ان کی نوٹریشن بیلنس نہیں ہوتی اس کی سب سے بڑی وجہ اوویرنس نہیں ہوتی ہے لوگوں میں بیلنس نوٹریشن بہت ضروری ہے کیونکہ بیلنس نوٹریشن سے آپ بہت ضروری نوٹریشن کسی بھی پیشنٹ کو دے سکتے ہیں اب ان چیزوں پر ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے عمر اگر کسی عمر کی زیادہ ہوتی ہے کسی بھی مریض کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کا دفاعی نظام کیوں کب زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے نظام کو سمجھنا ہوگا کسی بھی انسان کا دفاعی نظام دو طرح کا ہوتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے فرس لائن اف ڈیفنس یا سب سے پہلا لائن اف ڈیفنس اس میں اگر کسی پیشنٹ کو بیکٹییا یا وائرس اٹیک کرتا ہے تو ایک نیچرل فنومنہ یہ ہے کہ باڈی اپنا فرس لائن اف ڈیفنس ایکٹیویٹ کرتا ہے جس کو کہتے ہیں لیوکو سائٹس آپ نے ایک سب دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نارمل بلڈ ڈیزلز کریں تو ان میں وی بی سی اور لوکو سائٹس مغیرہ آتے ہیں تو یہ کہلاتی ہے فرس لائن اف ڈیفنس اور لوکو سائٹس جا کے کسی بھی بیکٹییا یا وائرس کو اٹیک کرتے ہیں اور دسٹرائی کرتے ہیں یہ رسپونس چند منٹ سے ایک دو دن تک جاری لیتا ہے فرس لائن اف ڈیفنس کے بعد اگر یہ انفیکشن ایک سے دو دن سے زیادہ ہو تو سیکنڈ لائن اف ڈیفنس ایکٹیویٹ ہوتا ہے سیکنڈ لائن اف ڈیفنس میں سب سے امپورٹن کام کرتا ہے ٹی سیلز اور انٹی بوڈیز ٹی سیلز اور انٹی بوڈیز جا کے جو بکیا وائرس یا بیکٹییا رہ جاتے ہیں ان کو اٹیک کرتے ہیں یہ ہم نے اوبزورز کیا ہے اور ریسرچ سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جیسے ہی کسی بھی انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی ایبیلیٹی جو ہوتی ہے پروڈکشن کی انٹی بوڈیز اور ٹی سیلز کی وہ کم ہو جاتی ہے نیچرلی جو ٹی سیلز پروڈیوس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تھائیمس گلینڈ سے اور عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ تھائیمس سیلز کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے ٹی سیلز کی تو اگر کسی چیز کی پروڈکشن کم ہو جائے گی یعنی ٹی سیلز کی پروڈکشن کم ہو جائے گی تو وہ نیچرلی کسی بھی انسان کا دفاعی نظام کمزور کرے گی تو اکثر اور پیشتر اگر کسی مریض کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے تو وہ وائرسز اور بیکٹیریا جو کسی ینگ پیشنٹس کو اٹیک کرتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے وہ ان پیشنٹس کو اٹیک کر کے کافی نقصان پر جا سکتے ہیں دوسری بات کرتے ہیں میڈیکل ایشیوز کی اگر تو کسی پیشنٹ کو ڈائیبیٹیز ہے تو ڈائیبیٹیز ایچسیلف کسی بھی پیشنٹس کو ایک بہت بڑا رس فیکٹر ہے اس کی ایمینیٹی کم کرنے کے لئے یعنی اگر اس کے ساتھ ساتھا کسی کو دل کی پرابلمز ہیں تو خالی دل کی پرابلمز کے لئے وہ ملٹپل میڈیکیشنز لیتا ہوگا یعنی کچھ میڈیکیشنز ایسی ہیں جو بلڈ کو تھن کرنے کے لئے ہو سکتی ہیں کچھ میڈیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جو بلڈ پیشنٹس کو کٹرول کرنے کے لئے ہوتی ہیں کچھ میڈیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جو ریسپیٹری یا پیر فلو کی بیماریوں میں کام کرتی ہیں اکثر پیشنٹس ایسی ہوتی ہیں جو ایمینو سپریسیف میڈیکیشنز لیتے ہیں یعنی ان کو کوئی کسی قسم کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہوتا ہے یا وہ کینسل کے مریض ہوتے ہیں تو یہ سب میڈیکل جو ایشیوز ہیں یہ اگیل دوبارہ کسی بھی انسان کا دفاعی نظام کمزور کرتے ہیں دوسری بات جو ہم نے کی تھی لائف سٹائل اور نیوٹریشن ان کا محصر نہیں ہونا بھی ایمینو سسلم کمزور کرتا ہے اب بات کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے ہمیں یہ معلوم ہے ہمیں اکثر چیزیں نہیں معلوم کرونا وائرس کے بارے میں آج ابھی تک ہو سکتا ہے فیوچر میں ہمیں معلوم ہو جائے مگر ابھی تک ہمیں کچھ باتیں معلوم ہیں اور وہ کچھ باتیں یہ ہیں کہ صحیح طریقے سے پریکوشنس لینا بہت ضروری ہے پریکوشنس لینے میں سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ ہاتھوں کو پانی اور سابون سے اٹلیس 20 سیکنڈ کے لیے دوئیں اس سے یہ ہے کہ آپ جراسین کو مار سکتے ہیں ہاتھ دونے کے ساتھ ساتھ سینٹائزرز کا باقائیگی سے استعمال بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ فیس پاس کا استعمال یعنی مو اور ناخد صحیح طریقے سے ڈھانپنا نہائی ضروری ہے یہ وہ پریکوشنس ہیں جو ہم بار بار ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں اور دنیا بھر میں اس کے بارے میں کافی اویرنس ہو گئی ہے مگر جو خاص باتیں ہی ہیں اگر تو آپ کوئی رشتدار ہے یعنی اگر آپ کے کوئی والدین ہے یا آپ کے ڈرین پیرنٹ سے دادا دانی یا اور کوئی قریبی رشتدار ہے جس کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے آپ کو رون رسپانسیبیلیٹی لینی ہوگی ہم جیسے لوگوں کو رسپانسیبیلیٹی لینی ہوگی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے یعنی ہمیں اس ویڈیو کی ڈسکشن سے آپ کو بظاہر پتا چل گیا اور کہ ڈیٹا یہ شو کر رہا ہے کہ یہ پیشنس کافی ورنیبل پیشنس ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے تو ہم ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم ان کو کیسے پروٹیکٹ کرسکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا ایکسپوزر کم کریں ایکسپوزر کس سے کم کریں یعنی سوشل کیللنگز یا ملنا جلنا کم کریں خالی بہت ضروری ملنا جلنا کریں سوشل کیللنگز کو کم کریں ہمارے کلچر میں اقصر اور بیشتر سوشل کیللنگز کا کلچر بہت زیادہ ہے مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ڈیٹا یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ یا انسان کو سمٹمز نہیں ہیں اور وہ کسی اور سے ملتا ہے تو وہ یہ انفیکشن ٹرانسپیٹ کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کو کھانسی نظر دخوام یا بخار ہو تب ہی وہ انفیکشن یا ٹرانسپیٹ کرے گا انفیکشن بغیر اس سمٹمز کے بھی وہ یہ انفیکشن ٹرانسپیٹ کر سکتا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں سوشل گیادرینز کو بہت لیمٹ کرنا ہوگا ہم اپنے رشتہ داروں کو جو سال سال سے زیادہ ہیں کمپلیٹلی آئیسولیٹ نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے ڈیفرنکیزم کی میٹل ہیلپ پرابلمز بھی پیدا ہو جاتی ہیں یعنی یہ دیپریشن آئیسولیشن اگر ہمیں یہ ان کو کمپلیٹلی آئیسولیٹ نہیں کر سکتے تو ہم ان سے انٹریکشن کر سکتے ہیں آج کل پوری دنیا میں جو انٹریکشن کی کامن طریقے ہیں وہ ہیں ویڈیو کالز فون کالز کچھ اکثر کنٹریز میں وارس ایپ کالز بھی ہو سکتے ہیں سکائپ ہو سکتا ہے زوم ہو سکتا ہے گوگل میٹ ہو سکتا ہے تو یہ طریقے استعمال کیجئے اور اپنے بزرگوں کو پروٹیکٹ کیجئے دوسری بات یہ ہے کہ سب سے ضروری بات کہ ان کو تھوڑا ان کا لائف سٹائل ایکٹیف کرنے کی کوشش کیجئے اگر تو وہ اپنے کمرے میں ہیں یا گھر میں ہیں تو ان کو انکرچ کیجئے کہ وہ چہل کرمی کریں چہل کرمی سے ایمیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور صحت مند رہتا ہے ایک اور بات کہ ان کے نوٹریشن پر خاص طور پر دھیان دیں یعنی ان کو وائٹیمنز ضروری ہے کہ وہ وائٹیمنز لیں ضروری ہے کہ وہ بیلنس ڈائٹ لیں ہماری اپ کمنگ ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں کہ بیلنس ڈائٹ کیا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے اور ایک اچھی بیلنس ڈائٹ دن میں کیا ہوتی ہے پلیز اس ویڈیو کو واج کیجئے گا بیلنس ڈائٹ لائف سٹائل چینجز یعنی ایکٹیف لائف سٹائل سوشل کیلگن کا لیمٹ ہونا اپنے بزرگوز سے انٹریکشن کرنا جدید طریقوں سے بہت ضروری ہے اگر تو کوئی ڈائیبیٹیز کی میڈکیشن لے رہا ہے تو اس بہت ضروری ہے کہ آپ گھر پہ گلکوز لیول چیک کیجئے اگر گلکوز لیول زیادہ ہے یا کم ہے تو اگر آپ کسی بھی مریض کو رسک فیکٹرز ہو سکتا ہے انفیکشن تباہی کرنے کے لیے گھر پہ آپ بہ آسانی ایک گلکومیٹر لے سکتے ہیں اور گلکوز لیول چیک مونیٹر کر سکتے ہیں اگر تو اوپر نیچے ہو رہا ہے آپ کو گلکوز لیول تو پلیز کسی ڈاکٹرز سے مشفہ کیجئے یعنی آپ کے میڈکیشنز چینج کرنے ہوگی یا دوبارہ ریویو کرنے ہوگی اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے اس کو آپ گھر پہ بہ آسانی ایک بلڈ پریشر کی مونیٹر مشین سے بھی لے سکتے ہیں آج کل کے دور میں آٹومیٹک بلڈ پریشر مونیٹرز آ رہے ہیں جو خود بخود بلڈ پریشر مونیٹر کر سکتے ہیں اگر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے رشدار یا آپ کو بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی محصر دبائیہ لینا ایفیکٹیف میڈکیشن لینا بہت ضروری ہے شوقت کا خیال رکھنا بلڈ پریشر کے خیال رکھنا بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں دوسری بات یہ ہے اگر تو آپ اگر کوئی پیشنٹ یا کوئی رشدار کوئی ایمینو سپریسیف میڈکیشن لے رہا ہے اپنی ایمینو سسٹم کو سپریس کرنے کے لیے یعنی ہو سکتا ہے اس کو کوئی ٹرانسپلانٹ ہوا ہو کسی اور ان کا یا کسی کینسر میں مپتلا ہو تو اس کو تو بہت ضروری ہے کہ اس کو سوشل گیدھرین سے دور رکھا جائے اس کو لائف سٹائل موڈیفکیشن کی جائے اس کا اور بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اگر کوئی آپ کے سوالات ہیں جو ہم نے آنسپلانٹ نہیں کیے پلیس آپ ہمیں ووٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ کے کمیٹس لکھئے ہم آپ کو مشورہ دیں گے اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ میسیج سپریڈ کیجئے زیادہ سے زیادہ بہت بہت شکریہ